دوستوں آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں ڈائیبیٹک کے پیشنٹ بڑھتے جا رہے ہیں اور پری ڈائیبیٹک کے نمبرز بھی بڑھ رہے ہیں جس حساب سے یہ چل رہا ہے ہارٹ کی بیماری کا پیچھے کر چکا ہے ڈائیبیٹیز اور ہندوستان کو ڈائیبیٹک کیپیٹل اوپ ڈا ورڈ مانا جاتا ہے کارن ہمیں نہیں معلوم بڑھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سب بینہ دوائی کے اس کا کچھ کر سکتے ہیں دوائیاں لینے کے بعد تو دوائی آگے بھی لینا ہوتا ہے یہ سب ہمارے پاس آتی ہے تو میں ہر وقت سوچتا ہوں کہ نیچر وی کیا 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 جا سکتا ہے تو میں آپ کو چار پانچ چیزیں بتاؤں گا جو نیچرل ہوئے میں آپ ڈائیبیٹک کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیا کیا کرنا ہے وہ سنیے ہم سے پہلا ہے تو جامون کی بیج آپ کو معلوم ہے جامون کی بیج کا جو میڈیکل فائدے ہیں وہ بہت سالوں سے لوگوں کو معلوم ہے تو جامون کا سیڈ کے اندر جو جمبو لین کر کے ایک چیز ہوتی ہے اور جمبو سائن کر کے ایک چیز ہوتی ہے یہ دونوں ہماری سگر کو انٹرول کرتا ہے اس کو لینے کا طریقہ ہے بیس پچیس سیڈ کا پاورڈر بنا لیجے اور اس کو ایک جار میں رکھ لیجے اپنا ہر دن ایک چمچ دو چمچ لے سکتے ہیں اور اس سے وجن کم ہوتی ہے دوسرا ہے آملا کا جوز آپ کو معلوم ہے آملا بڑا کھٹا تکھا ٹائپ کا چیز ہوتا ہے اور اس کو انڈین گوز بیری بولتے ہیں یہ پاورفول انٹی آکسیڈنٹ ہے اور اس میں سگر کم کرنے کا اس میں بہت سارے روپ ہوتی ہے اس کو ریچ سورس و ویٹامین سی ہے اور یہ ایمیونیٹی کو بوسٹ بھی کرتا ہے تو آملا کے تو ہجاروں فائدے پر اور سگر کو کنٹرول کرنے میں بھی یہ فائدہ کرتا ہے تو آملا کو آپ پانی میں بھگو دیجے اور اس کو گرائنڈ کر کے پھر اس کو لیکویڈ بنا کے آپ پی سکتے ہیں اس میں تھوڑا نمک بھی ڈال سکتے ہیں اگر چاہے تو تیسرا چیز میں آپ کو بتاؤں گا سونوہ ڈائیبیٹک کیئر یہ ایک آئیورویدیک ٹائپ کی پروڈکٹ ہے جو کافی اچھا مانا جاتا ہے اس میں تین چیز کو ڈالا جاتا ہے تو گرمار ایک فینوگریک جس کو میتھی بولتے ہیں اور ایک دھاڑو حریدرا ایکسٹریکٹ یہ تین چیز کو یوز کیا جاتا ہے اور اس سے ہمارا سگر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ جاتا ہے گٹ میں جو سگر کا جو ابزورپشن اس کو سلو کرتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے ہماری سگر جاتی نہیں اور انسولین بھی سکریٹ کر آتا پینکریاس سے تو یہ دونوں بہت بڑا فائدہ کرتا ہے اس میں ہوتی کیا ہے فینوگریک یا جس کو ہم لوگ بولتے ہیں میتھی اس کا ایکسٹریکٹ 275 میلیگرام ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے ہمارے سگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے کولیستول کو کنٹرول کرتا ہے اور انفلامیشن کو بھی کنٹرول کرتا ہے ایپیٹائٹ کنٹرول بھی کرتا ہے دوسرا ہے گڈ زباہر ایکسٹریکٹ یہ 125 میلیگرام ہوتی ہے اور یہ کیا کرتی ہے ہمارے انسولین کو سکریٹ کروا کہ آپ نے فائدہ کرتا ہے اور جو دارو ہائدرا ایکسٹریکٹ ہے اس میں سیونٹی فائی میلی گرام ہوتی ہے اس کی کونٹیٹی اور یہ بینیفیشل اس طرح ایسے ہے کہ یہ انسولین کو اسنسیٹیوٹی بڑھا دیتا ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے بینیفیٹ کیا کیا ہوتا ہے یہ سگر کو ہیلی لیول تک لے جاتا ہے آپ کو الوپیتھی کی دبائی شروع کرنے کی ضرورت نہ پڑے ایسا بندوبست کر دیتا ہے جو پینکریاس میں انسولین بنتی ہے اس کو بھی سپیڈ اپ کرتا ہے اور اس کی سکریشن کو ٹھیک کرتا ہے اور یہ ویگان ہے تو یہ اچھی بات ہے اور اس میں انسولین ریزیسٹنس بھی کم ہوتی ہے اس کو لینے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کو کھانا کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے دو بار لینا ہے ٹیبلیٹ سبح اور سام ایک گلاس پانی کے ساتھ دوستو یہ گوڈمار اور یہ جو دارو ہائدرا ایکسٹریکٹ ہے ان کو گھر پہ بنانا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اور یہ سونوبہ میں یہ انہوں نے کیا ہے ڈیابیٹک کیئر میں کی اس کو کس طرح سے مکس کیا ہے وہ سکتا ہے گھر پہ آپ نہ کر پائیں اور اسے زنگ فینوگریگ بھی ایڈ کر دیا گیا ہے میتھی کو تو یہ سب ملا کے ایک ساتھ ریڈی میٹ آپ کو مل گیا اس کو استعمال کر کے آپ دیکھئے اور یہ ایفیکٹیو ہوتا ہمیں جرور فیڈبیک دیجئے یہ پروڈک کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور وہیں سے اس کو آرڈر کر سکتے ہیں چوتھا ہے میتھی کا دانا میتھی کی دانا کو آپ بہت سمپل سا یوز کر سکتے ہیں ایک چمچ لیا اس کو پانی میں رات کو بھیگو دیا صوبہ پانی بھی پی لیا اس کو چوا کے کھا لیا اس سے بھی سگر کنٹرول بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ جو لیڈی فنگر اوکرا جس کو ہم لوگ بھنڈی بولتے ہیں یہ بھی کافی فائبر ہوتا ہے اگر آپ اس کو بھی لیتے ہیں اس کی سبجی بنا لیجے اس کو آپ کسی بھی فارم میں لیجے اس کا پاورڈر بنا کے اس کا ایکسٹریک بھی لے سکتے ہیں بجن بھی کم کرے گا اور آپ کا سگر کو کنٹرول بھی کرائے گا تو پانی کے سنگ اس کو بھیگو کہ اس کا جوز بنا کے بھی پی سکتے ہیں تو اس سے بھی کافی فائدہ ہوتا ہے دوستوں یہ ساری چیزیں آپ کو جو بتائی ہیں یہ بہت کام کی چیزیں ہیں تو آپ اس کو ضرور لیجے اور اگر آپ سونوہ ڈائیبیٹی کیر لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے اس سے آپ اس کو لے بھی سکتے ہیں تو دوستوں آج یہی پہ ختم کرتے ہیں ہارٹ کا بیماری کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے ہارٹ کی بیماری میں کس طرح سے آپ کو جینا ہے کیا کھانا کیسے رہنا ہے یہ سارے ہم ساول ہارٹ سینٹر کے طرف سے سکھاتے ہیں ایک سو دس سینٹر ہے ہمارے اور ہمارے نیچر کو زیادہ پیار کرتے ہیں ہمارے بلتے ہیں جتنی باڈی کو کاٹی نہیں جائے اتھا اچھا بینا بائی پاس بینا انجیو پلاسٹی کے ہارٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تینکیو سو مچ آپ ہارٹ کے بارے بھی میری ویڈیوز ضرور دیکھئے اور لوگوں کو ریکممنٹ کریے تینکیو